بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئیٹی نے اپنے منڈریٹ سے تجاوز کر کے تیرہ کے بجائے پندرہ سوالات کیے اور ایسے کیسز کو بھی کھولا جن مقدمات کو پہلے ختم کیا جا چکا ہے علتوفیق کیس اور حدیدیہ پیپر میلز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہ پروسس تھا جی آئیٹی کا وہ شفاف بھی نہیں تھا جو دستویزات پیش کی گئی ہیں ریپورٹ میں جب پرائیم میسر نواز شریف کو جی آئیٹی نے بلایا تھا اس پر ان کا موقف نہیں لیا گیا جس پر سپریم کورٹ کے جیس رہبان کا یہ کہنا تھا کہ جی آئیٹی کی صفارشات پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس کا تائیون سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پرائیم میسر نواز شریف کو موقع دیا گیا ہے ہم جو جی آئیٹی کی فائنڈنگز پر نہیں بلکہ مواد پر فیصلہ کریں گے یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کے تین اکنی بنچ کا یہ بھی انہوں نے ساتھ میں کہا جیس رہبان نے کہ یہ بھی تیہ کرنا ہے کہ یہ معاملہ احتساب عدالت میں بھیجا جائے یا پھر وہ خود فیصلہ کر لیں خواجہ حارس صاحب کا آج ایک میرکن سیشن تھا دلائل کا صبح سٹاڑے نو سے دوپیر ایک بجے تک وہ دلائل دیتے رہے بیچ میں ٹی بریک بھی ہوئی اور جب ان کے دلائل جاری تھے تو سماعت اب کل تک لیے ملتبی کر دی گئی ہے اور یہی شنید ہے کہ خواجہ حارس کل اپنے دلائل غالباً مکمل کر لیں گے ویورس یہ تو سپریم کورٹ کے اندر کے معاملات ہیں آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر جو عمومی طور پر ٹاکس بھی ہوتی ہیں میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں اس کے دوران جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں بڑا زیادہ اضافہ دیکھا جو پارٹیز کے ورکرز آتے ہیں کارکنان آتے ہیں ان کے درمیان آج شدید نارے بازی بھی ہوئی تو ایک طرف ہم قانونی جنگ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف سیاسی محاذ کو بھی بہت گرم ہمیں دکھائی دے رہا ہے عدالتی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے ایک اور عام ڈیویلپنٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جانب سے وزیر علیہ پنجاب شباز شریف کی ناہلی کے لیے ریفرنس درخواست جمع کرائی گئی تھی آج اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جس میں جسٹس شاہد کریم صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست کو ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دیا ہے تمام اس سیچویشن پر آج جسکس کریں گے جو ملکی سیاست ہے جس میں اتاش پائے جاتا ہے اور جو قانونی معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے تین دمائندہ شخصیت میں صرف اسلام آبا سٹوڈیوز میں شریک گفت ہوئے ہیں ہماری آج کی پہلی نماز شخصیت فیڈرل منسٹر ہیں فر پورٹس این شپنگ نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب بہت شکریہ بزنجو صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو سور وری مچ ہماری آج کی دوسری نماز شخصیت سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر نمان وزید صاحب آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت دیا ہماری آج کی تینکیو سینیٹر نماز شخصیت معروف تزیہ کار کولومیس اتشام الحق سب سینیٹر جلیس اتشام بھائی آپ کا بہت شکریہ میں بزنجو صاحب آپ سے گفتو کا آواز کرتا ہوں جیسے میں نے کہا معاملات تو کورٹ میں بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے جیس صاحبان نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے اس کی فائنالیٹی کے حوالے سے فائنڈنگز ہے وہ آ گئی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں مواد کو دیکھ رہے ہیں ہم جج کریں گے اور دلائل بھی یہ جارہے ہیں دونوں طرف سے کل نمان صاحب کے پارٹی کے وقیب نئی بخاری صاحب نے دیا آج فوجہ حریص صاحب نے لیک لیکن جو یہ پولٹیکل ایکس بوس پہ رہے ہیں چونکہ آپ ہماری سیاست کے بڑے سینئر ایک پولیٹیشن ہے اور آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھیں ہیں خرشی شاہ صاحب بھی آج موجود تھے ہم نے دیکھا کل ایمکو ایم چودش اجاستہ بھی تھے آج قائدیں صرف اطلاف کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیم سر نواز شریف ہیں وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے نظام کے لیے یہ جو اس وقت پولٹیکل پوزیشن لے لی گئی ہے اس پر آپ پر کیا تفسر ہے میرا تفسر مختلف ہوگا میں تو داد دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جتنی انکرز ہیں جی میں تو داد دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو انکرز کے ساتھ پیٹکیس کو بسکس کرتے ہیں میں بڑی مشکل سے آج آیا ہوں میں بڑی بات سنیں میں بہت ارسا ہو گیا اب تین چار مہینے ہو گئے بڑے بڑے اچھے تجزیہ کار میں ایک بہت بڑا اچھا تجزیہ کار ہوں بہت بڑا انلسٹ ہوں کیا معاملہ تجزیہ کار اس معاملے پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے اس پہ ادھر تین وکیل بیٹے ہوتے ہیں تب کوئی بات تھی وہ سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ لنوز بولا گیا ہے کیا ہے یہ قانون کیا ہے یہ شک کیا ہے بہت کمال ہے کہ ہم سب لوگ جن کا کوئی قانون سے دور دور کا وکیل ہو گئے سب دوسری بات آپ نے پوچھی جو سیاست ہے یہ جو سیاستی طور پر ہمیں دوبارہ ندرے کی دہائی میں جو یہ ترمز یوز ہوتے تھی سسٹم کو خطرہ سیکیورٹی رسک اس میں میری ایک سپریم کورٹ سے ستدھا ہے اچھا داریکٹ سپریم کورٹ سے ستدھا ہے خدرہ جب اس قسم کے فیصلے جہاں پولیٹکس اور پولیٹکل لوگ انوار ہوں ادھر کم سے کم آپ کسی کو بولنے کی جانتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ساٹھ دن کو آپ لے لیں آپ کی پوری سوسائٹی پولرائز ہوگی اور اس سے پہلے ایک سو چھبیس دن کورٹ کے جو کورٹ کورٹ اب جج صاحب پتہ نہیں کیا رماس دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں چالیس تو چینل میں لڑائی ہو رہی ہے جس کو لاکو کرنوں لوگ دیکھ رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ایمیج بھی خراب ہوتا ہے اور سوسائٹ پولرائز ہو جاتی ہے لیکن آجان صاحب لوگ ایڈوکیٹ بھی تو ہو رہے ہیں نا ساتھ ساتھ نہیں لیکن ایسی ایڈوکیشن نہ دیں لوگوں کو جو نگٹیو لیکن اتشاہ بھائی آج جو تھوڑا پولرائزیشن کا سام نے ایک چھوٹی سی جھلکیاں دیکھی وہ خدا نہ ساتھ تھا نہ رہی تھے تصادم نہیں ہوا لیکن اس کا معاملہ جا سکتا ہے اس نے سب سے زیادہ پھر پبلک بھی پبلک جب تقسیم ہوتا ہے میں تقسیم ہوتا ہوں کہاں لڑ بھی لیتا ہوں میں تو جاہر باقے ہاتھ ملا ہوں گا مگر وہ جو سٹریٹ میں لڑتا ہے وہ پر جا کے ہاتھ نہیں ملاتا ہے وہ ریکٹیو ہوتا ہے تو میری تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی اسٹیوشن ہم کسی ایک پاس نہیں کرنے چاہیے پوائنٹ ایک ان اب ہوگا کیا اچھاسی طور پہ آپ کا اتنا زیادہ تجربہ ہے وزیراعظم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو جو ذمہ داری دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے اور نواز شریف صاحب نے پرامنسٹر از ای پرامنسٹر اس نے پہلے دن سے ایک نیک نیتے کے ساتھ ہر چیز کو اس کے وکیلوں نے کہا یہ نہ کرے اس نے کہا نہیں کرے چھیک میں سپریم کورٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا میں آپ کو باغنے کی کوئش نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو نہیں بچھاؤں گا کوئی ایک چیز بھی اسی اس نے نہیں کی جو سپریم کورٹ کے مزاج کو مطابق نہ ہوتا جب شروع ہوئی جی ایٹی بنی جی ایٹی پہ اترازات آئے لوگوں نے اترازات کیے جی وزیراعظم نے کہا کہ نہیں ہماری نیت صاف ہے ہمیں اتراز پہ نہیں کرنا چاہیے وٹس اپ کا واقعہ آیا یہ آیا کہ یہ تو فلانے کا رشدہ رہے یہ فلانے پارٹی والے کا رشدہ رہے مگر اس کے باوجود پرامس کا فیصلہ تھا کہ جس طرح جی ایٹی مانگتا رہے گا ہم چلتے رہے مگر اب بات چلیں خودے بھی اب پیپر مل کے کاغذات جناب یہ مشرف اور شوکت عزیز کی انویسٹگیٹ پیپر جو یہاں شامل کی گئی ہے شوکت عزیز اور پریز مشرف دور کے کاغذات ہیں جو انویسٹگیٹ ہوئی ہیں اچھا انہی کو اٹھا کے آپ نے جی آئی ٹی کا حصہ بانا ہے اس طرح بہت سے چیزیں ہیں جو آپ نے انویسٹگیٹ نہیں کی آپ نے پرانے انویسٹگیٹن کے بنیاد پر مختلف عزیز سے جو کاغذیں جمع کی ہیں آدھے سے زیادہ کاغذات تو وہی ہیں جو آپ نے اٹھا کے لائے جو آپ نے کی جی نہیں پھر مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹگیٹن کر رہے ہیں آپ تینوں در بیٹھ جائیں انویسٹگیٹ کر دیں آپ مجھ سے چوبیس گھنٹہ انویسٹگیٹن کر سکتے ہیں کیا پوچھیں گے مجھ سے آپ نے اسے نواز سے چوبیس گھنٹہ ٹائم سے گھنے ٹھیک ٹوانٹی فور آور تینوں دیکھتے ہیں میں نے کہا پھر چاہ دیکھتے ہیں چھے دینوں دیکھتے ہیں چھے دینوں دیکھتے ہیں چھے دینوں دیکھتے ہیں بے ایک وقت چوبیس گھنٹے نہیں اسے سکھ چائم کو آپ کنسکلیٹ کریں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ وہاں چاہ پیتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں How is it possible کہ ایک آدمی کو جی آئی ٹی چھو بیس گھنٹے انویسٹیٹ کا سکتہ ہے What was this? Outcome کیا دیکھتے ہیں آپ سر پھر میں نومان صاحب کے پاس جانا ہے دیکھیں صدی صدی بات ہے جو نومان سے پوچھیں گے یا مجھ سے پوچھیں گے وہ کہے گا کنوکشن ہو رہی ہے میں کہتا ہوں اسے پوچھنے ہونے والا ہے نومان وزید صاحب سر اس آپ سے میں جاننا چاہوں گا وہ اب اسی پی ٹی آئی اس میں پیٹیشنر ہے آپ ہیں شیخ رشید صاحب نے اور جماعت اسلامی ہے سپریم کورٹ کا آپ نے بھی پڑھا کل بھی ویورز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جج سائیوان کے آرہے ہیں جو فائنالیٹی حتمیت ہے اس کا خطر سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی معاملہ سبجیوڈیس ہے آپ لوگ کی پرے یہی ہے کہ پرائیم سر صاحب کو ناہل کرا دیا جائے لیکن یہ جو صفحے کے ساتھ آپ نے اس کو جو دفٹیل کر دیا میں اس پہ جاننا چاہ رہا ہوں جب فائنالیٹی ابھی تیہ ہونا باقی ہے تو پھر کیوں کر آپ اس پر استراب کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ویسے مطالبہ تو بہت پرانا ہے لیکن اس پہ اپنے آپ نے پیپس پارٹی اور اینٹی اور پی ایملکی کو بھی ملا لیا ہے پرائیم سر نے آج بھی کہا ہے کہ میں ستیفن نہیں دوں گا دیکھیں جہاں تک حاصل بزنجل صاحب کی بات کہ ہم یہاں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کا تفسرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تفسرہ تو ہم سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جس کا ایکانومی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ بھی تفسرہ کر کر بڑے ویوز دے رہے ہوتے ہیں کبھی دسٹریکٹ کر آف دیٹریکٹ بٹ از اپنے پارلیمنٹیرین از اے رپیزنٹیٹیوز آف دی پبلک آپ نے پتہ کر رہے ہیں اپنے ویوز دے رہے ہیں ایک بات آپ کو میں ساتھ کہوں کہ آپ پاکیٹی آئی کے دھرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس نے بڑا لقصان لوگ کہتے ہیں دھرنے ایک آنر میں ہو رہا تھا پاکستان سارا چل رہا تھا سیکیٹیریٹ سارا چل رہا تھا لیکن یہ جو چل نہیں رہا یہ کبھی یہ پورا ریڈ زون جو بلوک نہیں ہم سڑکوں سے چھپ چھپ کی آتے تھے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکیٹیریٹ میں انڈسٹری چیمبر آف کامرسز وغیرہ کہ سیکیٹیریٹ اے بلوک میں جانا کوئی رکا ہوا نہیں تھا تو شاید ایک دن مستقبت ہوا ہوا تھا بہت حلل پڑتا تھا جو بھی تھا شناختی کارٹ آج کل بھی دکھانے پڑتے ہیں سپیشلی نہیں آج کل تو لائن فورس پر دکھانے پڑتے ہیں جب آپ کو KPK کا آپ کا گاڑی کے پر نمبر لگا ہوتا ہے آپ کی گاڑی کے پر شاید لگا ہوتا ہے آپ کو بھی دکھانا پڑتا ہے کہ پڑھان آدمی دکھاؤ کی درہ اب این یاو ابھی جو آپ ساٹھ دن اور ایک سو چھپ جی دن کی بات کرتے ہیں اس پچھلے تین چار مہینوں سے گورنمنٹ مشینری دیڈ سٹاپ نے کوئی پاکستان میں کوئی نا آپ تک بی آرک فنکشن کر رہے ہیں سارے اہدارے اور افسوس کی بات ہے کہ انسٹیچوشن جب کہتے ہیں انسٹیچوشن بلڈنگ پاکستان میں انسٹیچوشن بلڈنگ کا تو سارے پولٹسائز بیوریکیارٹس پولٹسائز جو تباہی ایک ملک کے لئے بیوریکیارٹس پولٹسائز ہو گیا اس پارٹی تے اس پارٹی تے یہ ہونا ہی نہیں چاہیئے تھا اور اور دی ایرز یہ چیز دیویلپ ہو جانت ہے کہ اب اس کا جی ایٹی کا تعلق ہے جی ایٹی اس بین کانسٹیچوٹڈ بائی دس سپریم کورٹ مطلب ایک لیگل بڈی سپریم کورٹ نے کانسٹیچوٹ کیا جس کے اندر دو بیشک ایمائی کے اور ایک ملٹری کا آدمی ایک آئیسائی کے آدمی ہے میبی اس آن کانٹریک لیکن اس ورکنی پر ملٹری اورگنیزیشن اس کا ہے اب وہ کانسٹیچوٹ ہو کر آجاتی ہے ایک رپورٹ ایک رپورٹ پریزنٹ کرتی ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ اب جو سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن بینک چاہیئے تین ہے اس میں وہ کرنا ہے وہ ایک حق فائنڈنگ چیز سامنے لا پر انہیں دیئے اگر انہوں نے اپنے 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 دیا ہے اس اپنے دیا ہے اس اپنے اپنے کو سپریم کورٹ اس کو کنسٹریری بیشن میں نہ کریں وہ اپنا خود دیکھیگی کیا ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں وئیوم ٹین کے سوا ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں کچھ حق تک ڈیٹیل میں ہی پڑھ لیں اس کے انتے اتنی زیادہ فیقس سامنے آرہے ہیں جو میں ہے میں آمدہ رہ چکا ہوں اور ہم نے فوج میں ملٹری کی بھی کوٹ مارسل وغیرہ بھی کیا ہم نے اس نے بھی اچھا ہے اچھا ہے تو تھوڑا لگل وہ اکتے ہیں جو میں جب with all my background of law and other things جو تھوڑا سمجھ آتا ہے there's so much facts in it کہ not PMLN I would not like to PMLN ماشاءاللہ great party لیکن شریف خاندان has been indulging in such crime they are not only indulged they are the boomers and shakers of crime in Pakistan you cannot stop but there is a difference but you say and what a chairman of a political party say whether any party any leader all these assumptions all Pakistan what do you think what do you think what do you think decision is going to happen when you say can't happen when you have to make your view you have there is so much facts to us and Pakistan history this is a joint and this is a big deal this is a right in detail analysis with no malafide intention but they are very strong in the back of the government that I can't 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 anything I can't I can't I can't I can't I can't وکیل دے آپ جو ریپورٹ میں دیکھیں ریپورٹ میں کیا لکھاؤں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں اب اس وقت جو ایک ضرورت ہے لیگل ایشو ہے اور وہ لیگلی سٹیٹل ہوگا پولیٹیکل دومین میں جو اس وقت آپ کو صفبندی نظر آرہی ضرورت ہے حاصل بزنجو صاحب کی جماعت مولانا پتر ایماد صاحب کی آج پرائیم ایسر صاحب سے ملاقات ہوئی اجاز علاق صاحب کی ملاقات ہوئی اور محمود خانہ چکزئی صاحب اور دوسری طرف آپ آپ اوبوزیشن کو دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پاناما کیس کے حوالے سے جس کی جوڑی سیاست ہے اس میں سیاست درجالت کانسی زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی امپلیکیشنز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں لیکن مار حاصل ابھی کہہ رہے تھے کہ جی بہت زیادہ سوسائیٹی ہماری پولرائیز ہو گئی ہے پولرائیز ہو گئی ہے ریڈیکلائیز ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو گئی ہے دیکھیں اب جہاں پہ یہ ٹیسنگ پرابلم ہے دیموکریسی کے اب ہمارے ہیں جس طریقے سے ادارے بننے ہی بن پائے نہیں بڑی مشکل سے بنے ہیں اس میں بھی آپ دیکھنے جس طریقے سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں دیکھیں سپیسیفی کے لیے کر اس ٹیشیو پہ ہم بات کریں ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنے نظر ہے ساری دنیا میں آپ کورٹ کے فیستوں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں خاص طور پر جب ڈیسین فائنل آ جائے ٹھیک ہے ہمارے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہی باہر نکلتے ہیں اپنی دکان سا جاتے ہیں ٹی بریک میں بھی نیریٹیف دیا جاتا ہے وہ دیکھنے ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ ہے وہ تو کریں گے وہ پبلک کا ذہن بدلنے کے لیے اور پھر یہ کہ میرے خیال ہے فیر فیکٹر بھی اپنی جگہ ہے سب کو احساس ہے کہ بھئی اگر رواشی صاحب کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے کانسری کانسریز بہت زیادہ ہوں گے عمران خان کے بارے میں آتا ہے تو ان کے بارے میں بہت زیادہ ہوں گے لہذا سارے اپنی اپنی احساس بچانے کی نہیں ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی جی آئی ٹی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو انفلنس نہیں ہوئی اس سے پہلے جی آئی ٹی ہر حکمران بناتا ہے ہر پارٹی بناتی ہے ان کی جی میں ہوتی ہے اب دیکھیں جس طریقے سے لوگوں نے کام کیا ہے اب اہم سوال یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے دو دنوں میں جو لیگل پوائنٹ آنے چاہیے تھے وہ بچ کسی بچی نہیں آئے اس پہ بہت زیادہ انہوں نے پلٹیکل باتیں کی ہیں نون ایشیوز پہ انہوں نے باتیں کی ہیں اب دیکھیں نا یہ مینڈٹ سے تجاوز کرنا مطلب عجیب اب لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ گھر کی چوری پکڑے آپ نے تو تین گھروں کی چوری پکڑ لیے مسلو کا سمان وہاں سے پرامل کر لیے در اخیل یہ ایشیو نہیں ہے ایشیو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو چار سوال سپیسیفک سیٹ کی ہیں اپنا جی آئی ٹی نے وہ جواب نہیں ہے مسلو کیا کہ مریم نواز کیا بینیفیشل آنر ہیں کیا وہ ابھی بھی جرے کفالت ہیں اور تیسرا یہ کہ جی وہ جو جبل علی میں نوازشی صاحب جو آرہا ہے کہ فیکٹی جا جو مل تھی اس کے وہ چیئرمن تھے وہاں سے تنخواہ آتی تھی اور آخر یہ ہے کہ کیا یہ داکومنٹ جو ہے دیا گیا یہ فورج تھا یا نہیں تھا یہ موٹے موٹے سوالات یہ چار مجھ سوال ہیں جس پہ جی آئی ٹی نے اپنا اپنی پوزیشن بیس کی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جواب نہیں آج تو دیکھیں اپنی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن ہے آپشور کمپنی نہیں ہے کوئی مونٹری بینیفٹ اس سے ڈراؤ نہیں کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو کانٹر بھی کریں گے میں نے اسی پوچھا کہ ان کی جانب سے تو یہ پوزیشن لے لی دیکھیں جس طریقے سے جو انہوں نے مریم نواز خیبہ کہ انہوں نے کہا جس طرح یہ جو میوٹیل ایسسٹنس ہوتی ہے وہ میں خیال میں شہد کنٹری ٹو کنٹری ہوتی ہے اپر وہ کنٹری مارک کرتی ہے خود سے کوئی آپ پرائیوٹ فرم کو نہیں ہائر کر لیتے جیسے کہا جا رہے ہیں ان کی طرف سے ان کی الائیس کی طرف سے الیچ کیا جا رہا ہے جو جی ایٹی کے سرب رہے ہیں ان کے قزن راج آفتر صاحب کی کمپنی تھی اس سے وہ لیا جو پی ٹی آئی کے دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب جی ایٹی بنی تھی تو مٹھائیں تقسیم ہوئی تھی آپ نے اس کو ایکشپٹ کیا تھا پہلے اگر آپ ایک ایک دن کا آپ دیکھ لیں صاحب تو پنتالیس منٹ میں نے برک آؤٹ کیا جی ایٹی کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کی گئی جی ایٹی کے آنے کے بعد آزر صاحب جی ایٹی کی جب بن گئی جب بن گئی پنتالیس دن تک جب وہ کام کر رہے ہی کام کر رہی تھی اس سب تک جی ایٹی کے حوالے سے پرامنسٹر تو آخری حد تک دیکھیں ہوا کیا ہے وہ نیک نیتی چلتا رہا آپ کے جی ایٹی نے اٹھا کے مشرف کے کاغذ اٹھا کے لایا ہے میرا بھائی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہدایبیا پیپر اس کے ریپیٹ کر رہے ہیں وہی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہدایبیا پیپر میں لیا ہے یہ التحفیق کا کرزہ ہے آپ دیکھیں نا وہ ایک بڑا مشہور کیسہ ہے جس طرح التحفیق کا کرزہ لیا گیا تھا واپس نہیں کیا گیا انہوں نے کورٹ میں گئے لندن میں غالباً 22-23 ملین ڈالر ان کو واپس کرنا پڑا تھا تو دیکھیں نا پیپر مل کا انمار جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر یہ دوارہ کھلتی ہے اگر یہ کہا گیا تھا بڑے واضح طور پر سر 20 سپریل کے فیسلے میں اور جو 13 سال فریم کیے تھے بسا دیترہ اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم 38 کو کھول سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جی آئی ٹی نے کھولا عدالت تو بھول سکتی ہے نہیں جی آئی ٹی نے ایک رپورٹ دی ہے اور انہوں نے ادائیویا پیپر کی بات کیا تو اس کو کوٹ جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے کہ یہ آنا کر سکتے ہیں مثلا وہ ان کا یہ کہنا کہ جی ہائی کوٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ جی ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں پھر ہونا یہ تھا کہ جی پھر نیپ جاتا سپریم کورٹ میں وہ نہیں گیا پھر لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم بارڈ ہو سکتا ہے ٹائم بارڈ ہو نہیں ہو سکتا پھر وہ جو ہائی کوٹ تھا اس نے آپ کے دانستر میں انتہی غلق سوچ لیا نہیں نہیں میں ہی نہیں کہہ رہا غطی طور پر ہائی کوٹ کا فیصلہ میں کہہ سکتے ہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں کیوں نہیں گیا حاصل صاحب کیوں نہیں گیا دیکھیں وہ نکتہ کیا نہیں کہ وہ جنر ملہ فائی ڈی تھا نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نے اپنا کورس مکمل نہیں کیا اس کو سپریم کورٹ تک جانا چاہیے تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملہ فائی ڈی انٹینیشن یہ تھی جس پہ نیپ چیرمین نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہو جائے تھا کمالزمان صاحب سے چلائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیرمین وہ نہیں کہہ دیکھیں نا یہ کو انوار فیصلہ کرے گی عدالت میرا اپنا گاہ یہ فیصلہ کرے گی میرے سوال یہ تھا چونکہ آپ بھی پولٹیکل انیلیسٹ تھے لیکن جو ہم لوگوں نے اور جو پولٹیکل پارٹیز سپیشلی جو دو پی ٹی آئی اور مرسی گورنمنٹ کی پوری پارٹی بھی پیچھے کڑی گیا پرمیسر نوازشتیب کے جو ایک پولٹیکل ٹیمپریچر کو ہائی کر دیا ہوا ہے لوگوں کی بہت زیادہ آپ نہیں سمجھتے بہت سی توقعات پیر کو سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیر کے دن آپ نے دیکھا چودہ شجاہت کا سپیشلی آئے تھے پاروک ستار صاحب تھے آج روڈ لیننگ تھے پیپس پارٹی والے جو پہلے کبھی نہیں آئے ان کے ساتھ جب یہ کہتے رہے پرٹیشن نہیں بنے وہ آئے کچھ زیادہ تھی توقعات دیکھیں میک اور بریک کی سیکیوشن ہے سب کے بڑے جو ہے نا وہ سٹیکس آئی ہیں سوالے سے اب دیکھیں نا یہ پاکستان کی تاریخہ کیوں آپ نے دیکھا کہ چیف جسس صاحب نے کہا تھا اجت کے جو سربراہ ہیں اس بینچ کے اجاز عبدال صاحب کہ یہ بیش سال تک پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ یاد رکھا جائے گا اب انہوں نے بہت بڑی خوب دے دی ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے کوئی غام نہیں لگاتا لگانا نہیں چاہیے جب تک کچھ ہی ثابت نہ ہو لیکن آپ دیکھیں جس طرح کرپشن کے ویسے ادارے تباہ ہوئے اب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی نوازی صاحب جب 97 میں جب آئے تھے برچ اقتار تو انہوں نے کرپشن جو 80 اور 90 ان کے الزامات تھے اس کو انہوں نے آکے بند کروا دیا تھا وہ کیوں بند کروا دیا تھا انکواری ہونی چاہیے تھا یہ ان کے اپنین الزام لگا تھا دیکھیں نا اب میرا خیال دو تین دن میں جو آپ پوچھ رہے ہیں سوال یہ پولٹیکل ٹیپریچر آہستہ آہستہ نیچے آئے گا اور میرا خیال ہمیں سب کو اس طرف دیکھنا چیئے کہ کوٹ کیا کہہ رہی ہر بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے دیکھیں جی آپ اوڈیویا کا بار بار ذکھ رہا آپ نے منی ٹریل فالو کام آتا رمضان شوگر مل کے اندر پیسہ روٹ کیا گیا اوڈیویا کے ثلو روٹ کیا گیا اس کے اندر اس کا 1.2 بلین فالو رمیٹنس آئی یہاں باہر سے پیسہ ہے یہ جی ای ٹی کے ڈومین میں آتا تھا کہ اس کو پتہ کرنے لیے تیرہ سوالوں میں نہیں تھا یہ اتشان لیکن اگر تیرہ سوالوں کا اگر لنک پیچھے جہاں سے بنتا ہے اس کے ساتھ جائیں گے آپ منی ٹریل کے لیے جائیں گے یہ منی ٹریل کو فالو کرنے کے لیے کیا گیا تھا حاصل صاحب آپ نے بیاند دیا تھا میں کہوں گا اس کا آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا باستر ٹریچر کیونکہ سارا ایشو زیادہ سار صادق اور امین کا ہے تو آپ نے کہا کہ اگر کسی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہو تو وہ صادق نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ تو پھر آپ نے کہا ساری لوگ پر ڈسکولیفائی ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو بخش تو یہ صادق اور امین کی ارکال سے تو حاصل صاحب جب پندر بھی تربیم ہو رہی تھی دونوں پارٹیاں کٹھی تھی بڑی پارٹیاں تو آپ اس کو ختم کروا دیتے نکال دیتے اس کو جب آپ نے لوگوں کو اتنے حسین دیئے ہمارا اس کے حسین دیئے درتے تھے قیاد یہ بیک لاش آئے گا لوگ آپ سمجھتے ہیں آپ کی میرے بات لوگ سن رہے ہیں اب چھوڑے اس بات کو ہماری 70% لوگوں کے پاس غریبوں کے پاس ٹیلیویشن نہیں ہوتی ہے کانے کو نہیں ہوتا ہے اسی لئے بھار بھار آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عوام کی نہیں ہے 70% لوگ ادھر بھلک میں ان کے پاس کانے کو نہیں ہے وہ ٹیلیویشن نہیں ہے میری بات سنیں آپ نے جو سوال کیا کیا 62 63 کیا حوالی صاحب اس کے پلڑے میں اگر توڑا جائے تو بہت مشکلات پیش 62 63 کھب آیا آئی جو لگ سب دیکھ رہے کیوں بہت 62 63 64 ہی بیمانی کی بنیاد ان بیمانی کی بنیاد خطب خطب ہو سکتے تو یہ کی نہیں خطب رہا بات سنیں سارے اسلامی جماعیت سمجھتے ہیں آپ در گئے اسلامی جماعیت کو کوئی خدا سمجھائے مسئلہ یہ تھا کہ کوالیکشن کرانے اس وقت ایمارڈی موجود تھی اور ایمارڈی والمس فل پاور پاکستان کے تمام پولیٹیکل پاکست جت اکٹھے ہوئے تھے وہ اکٹھے تھے یہ ڈھر گیا جنرز ضیابلک اگر اس حالہ پہ میں نے الیکشن کرائی تو یہ سب اکٹھے ہوں گے ان کے لیے ایسا کوئی خلا قانون بنا دو تاکہ ان پولیٹیکل لوگوں سے میری جان چوچھے تاکہ ہوا کیا ہم نے کی غلطی میں نہیں کیونکہ وہ سوک میرا والد صاحب تھا یا وہ لوگ پہ جب اس نے لیر جماعیتی الیکشن کا اعلان کیا جاؤلک نے پچاسی میں پچاسی میں تو پولیٹیکل پارٹیز نے بائی کارٹ کا اعلان کیا تو اسی لیے اس کو اپنے جیسے لوگوں کو جمع کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تب سے سکسٹی چو سکسٹی تری ہمارے گرے پڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ میرا بس چلے میں کل امنٹ کر کے اس کو حتم کرتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں جی بہت سے لوگ آ سکتے ہیں نہیں نہیں دوسرے نہیں ہیں بیٹیکل پر چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے نہیں ہوتا پارلیمنٹیریل سکسٹی ٹو سکسٹی نوٹ اپلیکیبل آن آدھر مرے خیال میں نہیں کیونکہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ بیروکرات آنسل بزنجو صاحب بھی صحیح کشتہ کہہ رہے ہیں کہ باسٹ کراسٹ اگر آپ بیروکرات پر لگائیں اور اس پر لگائیں تو ایڈاوٹ کہ اینی بیروکرات رہ جائیں اپنی موقعی کے پر اچھا اگر پارلیمنٹ پر لگا دیں تو صحیح کہتے ہیں کہ اس کے اندر نائیٹی فائی پرسنٹ نکلیں گے پھر آپ کیوں آپ لوگوں نے امیران خان صاحب نے جہور آئی کوڈ میں میں نے اتنایی میں تذکرہ کیا ہے بات آپ کی کارٹ رہا ہوں شباز شریف صاحب کو انہوں نے باسٹر سریکشن کا تو آپ لوگ وہ تو آج رجیکٹ ہوں گے لیکن آپ لوگ جتی پیس دے رہے ہیں اگر آپ پر بھی یہی آجائے وہ تو مہت کی بات ہے جب اپنے پر آئے گی تو پھر دیکھیں گے تو پھر آج کے ساتھ ہم تو سر دسکوالی فائل ہو جائیں گے امیران خان صاحب پکڑا جائے گا نہیں میرے میرے خانمے دسکوالی فائلیمنٹ کے اندر 95% فائنسلی مورلی خرپ لوگ بیٹھے میں یہ زیادہ پیٹی میں بھی تھوڑے ہوں گے اتنے زیادہ گے باقی پارٹیز کے اندر بہت ہے میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں انڈاوٹری پی ٹی آئی کا ہمارا لیڈر چیر میں ایسا ہے نو اگر پارٹی لیڈر کم انگلی بھی کم انگلوز تو ایسی انٹیگریٹی فائنسلی انٹیگریٹی یہ فائنسلی انٹیگریٹی یہ فائنسلی انٹیگریٹی ہے فائنسلی چیف ہے میں ہم اس کو فائنسلی چیلنج آپ کریں آپ کو پیم ملن کے شریف خاندان وہ پیم ملن کے شریف خاندان کرپ توکور اور جو لوگ پر پروف ہو رہے ہیں یہ تو آپ کا پر پولیٹیکل نیرٹس ہے میری بات سنا پاکستان کو اس کے بارے پتائے کہ یہ میری بات سنا میری بات سنا میری بات سنا مچ کروڑ اس بولتو انہوں نے لیا ہے میک ویلین تھا جو بہت بڑا کرمینل تھا یہ پیپل والو گیٹ میک ویلین یہ آپ پر ملن اگر کی کتاب پڑے اگر کی کتاب پڑے اگلیز ہیل اگلیز کو نائنٹی نائنٹی سو اس کسیل کے لینگویج سے اگر نہیں کرنا چاہیے اگر بہت سیزل آدمی ہے میں نائنٹی سے وہ فیکس آپ کے نظر فیکس ہیں میں تو پارٹی میری جو غلط کہتی موسکر بوٹ میں تو دے دنے منی پریل آپ اس میں لیڈر کو کیوں نہیں پکڑتے کہ ریڈیو نائسوں کے پاس لی ہے اگر نوازی صاحب نائل ہوتے ہیں تو اس کے بعد عمران خامی ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تک وہ سوالوں کو جواب وہ بھی نہیں دے سکے لیڈر کمیشن بھی جو چک ہے سپریم کورٹ بھی جو چک ہے جو مانگ رہے ہیں دو اشیوز ہیں ایک ان کا بنی گانا والا ہے اور دوسرا جو اپنا فورن فنڈنگ والا ہے وہی ایشو اپنی جگہ ہے پٹی ایشوز لیکن جو بھی ہے مرحل مسئلہ تو یہی کہ باسٹ ٹریسٹ میں کوئی بھی پھر سکتا ہے تو اس میں تو پھر غائر ہے یہ آپ یہ آپ بات وہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نواز صاحب بھار پیسے کمائے اور پاکستان لے اس کو آپ خرید رہے ہیں اس کو ڈون رہے ہیں یہاں لوٹ مار ہوا یہاں لوٹ مار ہوا لوگوں نے پیسہ یہاں سے نکال کر انگلینڈ میں لگا ہے بھدا کو پھلا ہے بھائی بھدا کو خوم سے یہاں پہ سکتا ہے میری بات سنیں نواز شریف سے پیسہ لے کے تو کس نے اسپتال بڑھایا کس نے ابراکھان تھی اس کو چوڑ دے زمین دی زمین نواز شریف نے نہیں دیتی وہ اثاق ڈال نے حکومت نہیں دیتی اثاق ڈال نے ایساق ڈال نے ایساق ڈال نے ایساق ڈال نے سلسلہ چل دکلائے کہ یہ ویڈیس کوالیفائی ہو جائے گا وہ بھی دسکالیفائی ہو جائے گا اسٹریٹ ویڈم جو کہنے آج کل لوگوں کی مائنس کا فارمولا جو ہمارے احساسب میں نیتا ہوا جائے گا میرے حساب سے کسی کو دسکالیفائی نہیں چھوڑ چھوڑو لوٹمار جو لوٹ رہے ہیں میری بات سنو سارے سیزن پارٹیشنز کو جرنل مشرف نے نکالا غیر جماعیتی الیکسن کر کے لایا اس سے بڑی شور ہو گئے آپ کے آپ کے اسی جاولک نے اسی مشرف نے کیا وہ گریجویشن نکالی آسماہ انجالی سب کو نکال دیا کون آئے ان کو نکالوگے کون آئے گا سار میں آسان صاحب دیکھیں میری بات سارے میری بات سارے آج بھی ہو رہی ہے ایک ایٹی فائیو کے جاولک کے الیکسنز میری بات سارے میری بات سارے سار میں اس وقت ایک بریک لہے تو آپ سوال رکھوں گے یہ جو سوال آسا ہے کہ ٹیکنیکل ناکوٹ کرنے کے جہ کا پولٹیکل ہی مقابدہ کرنے سے اس پر آپ کا کیای پومیٹ ہے جو چھوڑا سا وقفہ وقفہ لے کر آئیں گے تو ہماری جو گفتگو اس کا سسا جائے رہے گا پرام سرسے دیکھتے رہیے وقفہ لے لیجے لیکسینیشن سفری حج پر رواندی سے کمس کم دس سے بارہ دن قبل گردن توڑ بخار اور پلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سیڈیفیکیٹ ضرور حاصل کریں یہ ویکسین تمام حجی ٹیمپوں اور سرکاری یا قیل سرکاری ہسپتال سے لگوایا جا سکتی ہے وہ دن بہت قریب ہے جب پاکستان کا کوئی بھی بچہ پولیوں کا شکار نہیں ہوگا مگر اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی بچوں کے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میری تمام والدین سے گزارش ہے اگر آپ اپنے بچے کو گزشتہ مہنے پولیوں کے ٹکے پلوا چکے ہیں تب بھی صحت محافظ اتنی بار آپ کے کھر پر آئے آپ ہر بار اپنے بچے کو پولیوں کے ٹکے ضرور پلوایں کیونکہ پانچ سال تک کے ہر بچے کو ہر بار پولیوں کے ٹکرے پر مانے سے بچہ اس بیماری سے زیادہ محفوظ ہو جانے لگے آئے پولیوں کے مکمل خاتنے کے لیے اپنے درواز اک پولیوں اور پولیوں کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے پکم کریں موسیقی سر اس کے بعد بھی تو نواز سریف حکومت پہ رہا ہے باقیوں کے چوڑے اس وقت آپ کے نیشنل ہائیوے میں 150 بلین روپے کا کام ہو رہا ہے ایک سو پچاس ارب روپے کا سرکوں کے بنانے جاتے ہیں اس وقت 35 بلین آپ کے پاور پروجیکٹ سے ان میں سے آپ پیسے نکالیں ٹھیک ہے پچھلے دو ہزار سات میں کہاں کام پیسے گائے گے وہ آپ نکالیں کسی پروجیکٹ سے پیسے نکالیں وہ نہیں اب میں آکے پچیس سال پہلے یا تیس سال پہلے ایک چیز دوننا شروع کر دو آپ میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تم اگر میرے پاس میں تیم رفعہ میں نے بن چکا ہوں اب دو دفعہ میں سنٹر بن رہا ہوں آپ مجھے بھی دون دینا کوئی نے کوئی چیز میرے خلاف دینا یہ جو آرگومنٹ ہے یہ بھی آتا ہے سامنے ایک تو پبلک منی نہیں اس پر میس یوز یو ہے یا کیک بیکس ہوئی اور اگر آپ بہت ہی پیچھے منی ٹریل میں چلے جائیں جیسے ہی اپنا اگزامپل کوڈ کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آجے گی جس پہ آپ کی اپڑ سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پولٹیکس میں آتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے دازہ پردادہ ان کے دازہ ان کے پردادہ بھی جو ہے نا ان کا بھی لوگ پیچھے سے چیزیں نکار کے لئے آئیں اگر آپ کے ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں ٹائم بارڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاسٹ کا بیگیج کرپشن کے حوالے سے الزامات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اب کیونکہ یہ ترننگ پوائنٹ ہے اب جس طریقے سے یہ معاملہ نکلا ہے پینامہ کا یہ اب پوری کوشش چار ساتھ تک ان کی پارٹی نے کی کوئی ایشو نہیں ملا اب یہ ایشو ملی گیا ان کو اب پوری دنیا میں چلا تھا میرا ساتھی طور پر خیال ہے کہ اگر اس کو طریقے کے ساتھ ہنگل کیا جاتا تو میرا خیال ہے وہ مشکلات آج بلنگ پارٹی جو دیکھتی ہے شاید ان کو نہ ملتی جس طریقے سے آپ نے وقالہ کو بدلا جس طریقے سے اپنا سٹانس بدلا آج بھی آپ دیکھنے ایٹی پرسنٹ آپ دیکھنے ٹائم گرولنگ پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ کنزون کس پہ ہوا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کیوں اس پہ ساتھ دے رہی ہے اپوزیشن کا وہ تو کہتے تھے ہم جی آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ غلط ہوا نواز عمران خان پارلیمنٹ سے نکل کے باہر گیا آپ کا کیس بھی کو گیا وہ کہتے ہیں یہ اب کیوں چلا گیا اب وہ جناب دانیال صاحب بھرپورے نمات لگا رہے ہیں اس طرح ایمکم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں چلے گی دیکھیں اصل اس وقت جو ہے نا جس طریقے سے پندرہ ماہ میں اس مل کا نقصان ہوئے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی سے اکنومک انسٹیبلیٹی ہوئے ہیں دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ آپ کا اوور بیس بلین ڈالر کا آپ کا اس میں حکومت میں دو ہزار بلین یعنی ٹو ٹریلین روٹیاں لے کے قرضہ لے کے ملک چلایا اب اگلے سال کے یعنی موجودہ مالی سال میں آپ کو اکیس بلین ڈالر فورن فنڈنگ چاہیے تاکہ آپ ملک چلا تکو آپ کا سایہ جو نا وہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جاتے ہو نظر آ رہے ہیں چیزیں خراب ہو رہی ہیں اب سٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھنے ایک دن میں ساڑھے پانچ سو اور روپیہ دوب گیا جس میں نے فیصلہ ہے اس طرف کوئی نہیں جا رہا یہ اتلیاز سے دار صاحب کی بات صحیح ہے کہ چارٹر آف اکانومی بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے کچھ چیزیں شاہست کرنی ہے کرتے رہیں لیکن ہوں فیصلہ کریں نیشنل اکانومی اس پر شاہست نہ کریں اب آپ دیکھیں اب ہر چیز سٹینٹشنل ہو گئی ہے اب پندرہ مال سے کاملن وزید میں آپ دیکھیں حمد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں انویریبیلی اپنے آفیسز میں جاتے ہیں کنسرڈ آفیشل وہ بھی نہیں جا رہے اس کے ساتھ ہر بندہ کہہ رہا ہے یار کنہما کا فیصلہ آج ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے کیا ہرنا ہے بھئی آپ نے پورے ملک کو ہسٹیج بنا دیا چیزیں خراب سے خراب ہو گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں تو سپریم کورٹ کو پھر اس خواب کیونکہ دیکھیں یہ بھی تو ہمارے آئینی کے آرٹیکلز ٹین میں اے ہے غالباً کہ ڈیو پروسس اور فیر ٹرائل سب کو ملنا چاہیے دیکھیں وہ یہی تو کر رہے ہیں ابھی جس طریقے سے لوگ کہہ رہے تھے اور جس طریقے سے اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب اور زماعت اسلامی کہ جلدی جلدی کریں جس طرح دو ججز ہیں جو آپ سپریم کورٹ کے ججز بننے جا رہے ہیں چیز جسٹس بننے جا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ دیا یہ بھی کر سکتے تھے اب یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹی اوپنی بات کرتے ہیں کوئی کسی کی صحیح نہیں یہ جو آپ نے بتائیں کہ معاشی میدان میں یہ گری ایریاز ہیں میں نے نوٹ کی جو ہماری اپوزیشن ہے پچھلے پندرہ ماہ سے آپ نے حکومت اور وزراء کی بات کی لیکن اپوزیشن بھی ایک نکاتی جنڈے پر ہی فکس نظراتی بلخصوص پی ٹی آئی زیادہ تر انہوں نے ہیمر بھی پاناما خود خان صاحب کہتے ہیں کہ میری جب توجہ اس سے ہٹے گی تو میں پارٹی جاؤں گا اور اس پر بھی جاؤں گا جو آپ جو کہہیں جو ایکانومی جو ہمارا بڑا وائٹل سبجیکٹ ہے دیکھیں نوار یہ تو پولیٹیکشن ہے اب ان کا عمران کا ان کی پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے کرپشن کو جب آپ ختم نہیں کریں گے جڑ سے اکھاریں گے نہیں تو کوئی چیز آگے نہیں جاتے تو پھر کیا سوال ہے پرنسپلی تو ٹھیک بات ہے پرنسپلی ٹھیک ہے لیکن دو ڈھائی سال سے اپنے صوبے میں اتحاب کا ہیڈی نہیں لگا دیکھیں وہ تو بھگت رہے نا اس حوالے سے بھی کرپشن جو آ رہے ہیں ان کو پر بھگت رہے ہیں جو اپنے کیسز ان کو بھگت رہے ہیں اور جو سارا دن ان کی جو مخالفین اس طرح کے ازام لگا رہے ہیں دیکھیں پولیٹیکس جو ہو رہی ہے وہ تو سیاست برائی سیاست تو ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس حوالے سے عدالت کے حوالے سے میرا خیال ہے جمعہ جمعہ رات تک میرا خیال ہے میرا خیال ہے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جانا چاہیے تاکہ ملک واپس ترقی کی راہ پر چلے اور جو آپ دیکھنے کہ ہر بندہ فوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک آج بنگلہ دیش دیکھو ایک کارٹن بیل نہیں ان کیا بنتی کپاس کی جا وہ باہر سے کارٹن لے کے تو آپ پنٹالیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم کھڑے ہیں پولیٹیکل اس سرکیال کب ہمیں پولیٹیکس میں ایک دوسرے کو زیر کریں پرفارمنس سے کریں ایک دوسرے کی کارٹن بیلی کا کمپیرٹیو انیلیسس کریں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آف لیٹ ہمیں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی آپ در باتیں یہ آپ کر رہی تھے آپ اس پر پیڈیشن میں سفریم کورٹ بھی کہے لاہور ہائی کورٹ بھی کہے اس پر آپ کے کیا آپشن ہے کہ ساسی طور پر مقابلہ دیکھیں جی آپ سب سے پہلے کہ میں آپ کو کلیر کروں کہ اگر آج پینامہ کا جو ایک انٹرنیشنل ایک چیز سامنے پاکستانی کے اقول کمار لی یہ انٹرنیشنل ایک چیز ہم سارے دنیا کے لوگ آئے اس کے بڑے پرائی منسٹر جنہوں نے ریزائن کر دی ملکہ موارا پرائی منسٹر انسیسٹ کر رہا ہے لگا وہ کیس لگتا رہا ہے لیکن یہ اس کا آج کی یہ پوزیشن جب ہم ڈسکرشن کر رہے ہیں اس کا کریٹ کس کو جاتا ہے جس ون پرسن امران خان وہ انڈومیٹیبل پرسیویرنس آج پوزیشن میں پہنچے آئے تو اس کے برس کٹی بھی مانتے ہیں یہ سارا کریٹ جائے گا کریٹ میں کہوں گا بزنیشنل صاحب اس کو ڈسکریٹ شاید کہتے ہیں لوگ ڈسکریٹ کہیں گے کہ اس کے ملکوں کدھر تک پہنچا دی کہ تم کرپشن ایک آدمی کی پیچھے پڑھو کہ کرپشن ختم کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں نئے ہی کرپ بزنیشن صاحب اور پی اے مرین کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں let the court decide decide ایک بات نمبر ٹو میں بالکل آئے شام صاحب کی بات اگری کرتا ہوں کہ ایکانومی پر جو تھا ایکانومی کا کاش یہاں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے اور صبح ٹاک شوز شام کے آٹھ سے ایکانومی کی بات کرتے اور ہم لوگوں کو روزار دینے کی بات کرتے اور ہم کیسے آگے وہ تو بالکل ختم ہو کر رہے گیا ختم ہو گیا آپ چارٹر ایکانومی کی بات کرتے ہیں پیشتے تین سال سے میں سینیٹ میں پارلیمنٹری ریڈر تھا میں کہاں کا بولتا رہا میں نے ابھی یہ بجٹ سپیچ کے اندر کہا کہ جی بارہ تاریخ دی کہ بارہ جولائے کو ہم کمیٹی نو نمبر ون کے اندر چارٹر ایکانومی ڈسکس کرنے بیٹھا چاہتے ہیں کوئی نہیں آیا سرکار کا کوئی نہیں آیا کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں there's so much in gross in Panama this is on our part پنامہ نہیں and I میں تو ہر جگہ پولتا ہوں چارٹر ایکانومی آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے شوز میں بھی کہے لیکن سر بیئر میں آتے سشانسہ گر میں غلط تھا ہوں میں خلال میں چوتھا یا پانچھا بجٹ ہے عمران خان صاحب نے ایم ایلی پارلیمینٹری میڈر آف کوئی بات نہیں پیٹی آئی ایکانومی پہ آج تک فلور آف داؤنس پہ کوئی بات وہاں نہیں کی باہر کی ہیں وہاں نہیں یہ بھی دیکھتے ہیں میں دوسری سے وہ کہتے ہیں پرائیمینسٹر بھی چارٹر خالوں کتی دفعہ ہیں پارلیمینٹر وہ آئے پرائیم منسٹر صاحب آئے انہوں نے کہا یہ دیکھیں اچھا دوسری آپ نے میں پتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دو ازار ایک مشرف سے ٹائم کے اندر ان کو جو 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 پرنس عبداللہ نے آخر اس کو بچا کر لے کر گیا باہر لے کر گیا یہ تو ادھو بھی پہنسے ہوتے ہیں اینار اوہ پھر انہیں کیا گوبر مشرف بھی جو بھی اینار اوہ یہ تو مشرف سے مامنے میں مجھ سے بات نہیں کرتے یہاں ہم سے میری بردار سے بڑی ہے ہم ہی سوری اس کو کمرے سے تھڑے مال کے آپ کے جنرل نے وہاں تک پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کمروں با اس کی خدا کو مانے کیا اس کو لے کر نہیں گیا سعودی بھی امپوز بھائی امپوز بھائی جو بھائی بھائی اور لوگ بھی جیل بھائی بھائی پارٹیز والے سر وائی یو ڈانٹ کرائیں کہ مشرف تم نے یہ کام کیوں چلو کیا مشرف کی بہت نہیں کرتے ہیں جی ایٹی میں سکھ سیڈیشن آئی تھی کہ واجد زیاد صاحب کو جی ایٹی بناب دے احتشام صاحب اور مشرف صاحب کو بھی اس حتاب کرے ودای صاحب یہ نو نشیز جس طرح اب اس وقت اس مسئلے کو سارٹ اوٹ کرنا ہے ابھی ہمارے ملیورز کو بتا دیا کہ اس کے جو کانسی کانسی کانسیز ہیں میرے خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے باقی سیاست تو آپ ساری زندگی کریں گے کرتے رہیں گے لیکن اصل چیز ہے کہ ایک چیز بہت جس کا نقصان ہوا میرے خیال ہے پینامہ کے معاملے میں حکومت نے زور سے زیادہ اس کو پریسائز کیا اتر ویڈ آپ دیکھیں کہ آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ جرمن اخبار جس کے پاس سارے ڈاکومنٹ جرمن گورنمنٹ نے وہ خرید لیا اس کو اون کرتے ہیں خرید لیا وہ اپنی مردی سے اس کو استعمال کریں گے دیکھیں گے کیا کرنا نیازہ ان کو کہنا ہے کہ یہ آدمی سادش ہے یہ کہ یہ آدمی اسلام کے خلاف سادش ہے دو نظریہ کے خلاف دو قومی نظریہ کے خلاف سادش ہے میرے خیال اس سے نکل رہی یہ میں اتر شام سے چونکہ آپ یہ سادش کی بات آدمی سادش کی بات کہتے ہیں کہ آدمی سادش ہے اور اس کے کچھ اداکار پاکستان میں موجود ہیں اور بسرد اطرام نمان وزید صاحب کے چیئرمن سب کو جو آپ کے لائیز ہیں پی ای ای مل وہ الیس کرتے ہیں کہ اس کے مرکزی تیردار میں ان باتوں پہ نہیں جاتا سادش اداکار کی بھی بات ہوتی جو سپریم کورٹ میں کڑے ہو کے پی ٹی آئی اور نون والے جو بات کرتے ہیں جو بات نون میں نکل کے بولت ہیں آپ اس چیز پہ کیوں نہیں جاتے کسی سے کہ میاں ساد میں ایک جگہ کسی کو انکار نہیں کہ ہر چیز مانتے گئے آپ کانوی پہ آئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دو گورنمنٹ مشرف گورنمنٹ پیسوں کا گورنمنٹ آپ کو معلوم ہے جی وہ تو سابس صدر امریکہ کہتے بتانی کتنے دالر دیئے تے آپ کے سارے دیٹس جو ہے ان پہ انٹریسٹ روگ دیا گیا آپ کو بیتاشا پیسا دیا گیا کتنے پاورپورج اور اس وقت پاورپورج لگ رہے آپ مجھے بتائیں سی پیک آپ کو کہیں جو بھی کہیں کتنے پاورپورج لگ رہے اس وقت کتنے ہائی ویز پہ کام ہو رہا ہے ان کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل اتنی ہے اور بنگلہ دیش کی اتنی ہے آپ کی ٹیکسٹائل اسی لئے بنتی آپ کے پاس بجلی نہیں دیکھیں آزر صاحب میں مازد کے ساتھ یہاں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہوں گا جب آپ مشرف کی بات کرتے نا دیکھیں بات نہیں بڑی بات نہیں میں آپ کے پوائنٹ کو انڈوز کروں پوری بات اگر سیاست نہیں کروں گا مجھے انمار یاد ہے اس کے جھاگ اسے سے نکلتی تھی جب لوگ آفتاد شرپاؤ کا نام لیتے تھے نام گل جتوئی کا لیتے تھے چودریوں کا لیتے تھے ان کو شامل دو سال کے بات وہی ٹائم آیا کہ سارے لوگ اس کے گر سیاست کریں چھوڑے جب اس نے سیاست کی جو تھوڑا بہت اکانومی کام ہوا تا پھر ڈرام سے نیچے آگئے یہ ہی ہماری جو حکومت آتی ہے پولٹک کرتی ہے ایک سب پر نواز شریف نے آپ سپریم کورٹ خان صاحب کی حوالے سے جو ان کا ٹریک ریکارڈ اس پر آپ کی کمین نے دربت آپ کی لیڈر ان دی ایف عمران خان صاحب پاکستان کے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا حوصل آفظہ نہیں ہے آپ کے علم میں انصداد دہشتگردی کے عدالت نے جو فیصلہ کی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی کے حوالے سے ان کا اور جو طیال قادری صاحب کی جداد کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آئے یہ ریپورٹ دی کورٹ الیشن کمیشن میں پانچ وکیل آپ لوگ بدل چکے ہیں جواب نہیں دے رہے منصور جو جو سامنے میں ہے جو رہی عدالت کیجئے آپ سامنے کریں آپ لوگ سامنے کرتے آپ کو جہاں تک ہے ہمارا جہاں تک بنی گالا کا کیس ہے اس کا منی ٹھلیل بتاؤ کبھی کیا جو آپ نے سارے بولے ساری چیزیں پانامہ پانامہ کیس میں جب جی تی بھی ملاقات کے بعد انہوں نے بات کی تھی کہ ہم صرف یہ کہ رہے کہ حکومت نہ جائے پرائم سو چینج ہو جائے جی میرے میرے تو میرے پرائم منسٹر ریمین دیسیجن کم ایک سکر بل کیس پرسیجی شوڈ بی فالوڈ اگر اگر اس کو پروو ہوتا ہے پرو اگر بی اگر بات کی بات کی جس تیل می جس اتنے شاہر سب بتائیں جنگیا میں کہیں آپ نے دیکھا کی چائنا سب لون لیا فور پوائنٹ لائیبر پلس فور پوائنٹ فائی پلس سیون پرس انشورنس پلس ایکش چینج سولہ ساترہ پرسن بن جاتا یہ پیسہ بات ہوتی سارے کہتے تو ہیں سمیشن کی سب کی لائی چاہیے نواز کو دیر نواز چیزیں ہوگی چھوٹی کر جائے تو بی بات تریسر تریسر تیس تیس پاس کر لیں میں کفرن ہو جاؤں گا بات تریسر 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 صحیح کہ رہے اور میں آپ یہ بھی کہتا پیٹی اقتدار میں آکے تینوں پارٹی مل پھر اس کو ختم کر لیں بہت شکریہ تینک بہت شکریہ نمان بلدی صرف تینک سور بہت شکریہ ہوئے آپ نے ہماری گفتو گفتو سری سمات جو ہے کل ہوگی کل بھی ہم آئیں گے یہ ایسا کیس بن گیا جس پہ میڈیا سیاسی قانونی تمام ملکے اس پر ہی فوکس کی ہوئے ہیں تو اس حوالے سے اس کا بھی احاطہ کریں گے آج کی رشیت کا فیدبیک فیس بک اور کیوٹر پہ مجھے ضرور دیجئے کہ انشاء زندگی گرے تو کل رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پہ آپ سے دوبارہ ملکات دیں تب